ایک دو تین چار ساری نماز یا کچھ رکعت رہ جائے تو ایسی صورت میں آپ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے اتحیات عبدوہو و رسولو تک پڑھیں گے ساری یوم علیکم علی صاحب تک نہیں پڑھیں گے عبدو و رسولو تک پڑھ کے آپ خموش ہو جائیں گے اور امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے امام جب ایک طرف سلام پھیر لے گا تو پھر دوسری طرف سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے دوسری طرف سلام پھیرنے کے جب وہ السلام علیکم ابھی کہنا شروع ہی کرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے یہ انتظار کرنا اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد امام نے سجدہ صاحب کرنا ہو اور آپ اگر فوری کھڑے ہو گئے اور امام سجدہ صاحب کرنے کے لیے سجدے میں چلا گیا تو پھر مسئلہ ہوگا اس لیے دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھی انتظار کیا جائے اور جیسے ہی امام دوسری طرف سلام علیکم کہے تو آپ فوری طور پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اب آپ جو ہے وہ سبحانک اللہ سے جس طرح پہلی رکت کا آغاز ہوتا ہے اس طرح سے آپ نماز پڑھیں تو یہ طریقہ ہے اس شخص کے لیے نماز پڑھنے کا جو جماعت میں لیٹ ہو جائے